بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو اسلامیک سٹوری میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ دراصل قیامت کے واقعہ کیسے ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بولایا جائے گا اس کے سامنے 99 ریجسٹر یعنی 99 ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دی جائیں گے ہر ریجسٹر بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوگا اتنا لمبا کہ جتنی نظر کام کر سکتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ بندہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول بندہ ارز کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان پیدا کیا بے شک میرا رب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ماف کرنے والا ہے سمجھنے والوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا الہی انہ کا عالی کلی شہن قدیر بے شک میرے رب تو ہر شہ پہ پیادر ہے اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد ببارک وسلم فی امی اللہ لیلو او محمد ترجمة نانسي قنقر